آئیں گے شرجیل انام میمن کی حفاظتی زمانت ایک بار پھر منظور ہو گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے اسلامباد ہائی کورڈ کے باہر اس وقت شرجیل انام میمن موجود ہیں اور یہ پتہ چلا ہے کہ جہاں سے ان کے سابق وزیر اطلاع شرجیل انام میمن کی حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی ہے اب مناظر دیکھ سکتے ہیں شرجیل انام میمن اسلامباد ہائی کورڈ گئے تھے جہاں پر انہوں نے حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دار کی تھی اور ان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی ہے اور اس وقت ان کے وکیل میڈیا سے گفتور کر رہے ہیں آئی آپ کو دکھاتے ہیں بیمار تھے ان کی غیر موجود کی اندر یہ کیسز کیے گئے اور وہ بیمار تھے وہ واپس آئے ہیں اور انصاف ملا ہے اور امید میں کرتا ہوں انشاءاللہ کراچی میں بھی ہم جم جائیں گے ادھر کی عدالتوں سے بھی ہم انصاف ملے گا اور پولٹیکل وکٹمائزیشن جو نیب کر رہی ہے وہ کرنا چھوڑ دیں یہ میری ان سے استدعہ ہے اور حکومت وقت سے بھی استدعہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف جو جھوٹے مقدمات کیا ختم نہیں کر رہے وہ ختم کیے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی سینئر ہمارے نیر بخاری صاحب فاروق نایق صاحب شاکیل عباس صاحب ان کی مہربانی آئیے میرے بحاف پہ اپیر ہوئے اور میں سے بہت شکر گزار ہوں ہونربل کوٹ کا جنہوں نے مجھے انصاف دیا کیونکہ میرے لیے بہت آسان تھا میں باہر ملک میں بیٹھا تھا وہاں بیٹھ کر اپنی زندگی گزارتا ان کیسز کو فیس نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سارے کیسز چھوٹے بنائے گئے ہیں اور اس پورے کیسز کے پیچھے جس طرح چودری نسار این کمپنی کام کر رہی ہے ان کا مقصد پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ بھلے کرتے رہے ہم ان کیسز کو فیس کرتے رہیں گے میں ایک اور بات بھی واضح کر رہا ہوں کہ اسی کیس میں جو سولہ سترہ ایکسٹرہ جو دوسرے لوگ نومینٹ ہیں وہ سب کے سب بیل بیفور ایرسٹ پہ ہیں تو یہ کوئی رنگ دے رہا ہے کہ جی کہ کوئی خاص خدا نہ خدا کوئی فیور رہے ہیں سولہ سترہ لوگ آلیڈی وہ بیل بیفور ایرسٹ پہ ہیں اور میں نے خود اپنے آپ کو کوٹ کے سامنے سرینڈر کیا ہے میں نے پاکستان آ کے اپنے آپ کو سرینڈر کیا ہے اور سرینڈر کا مقصد ہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان سارے جھوٹے مقدمات کو فیس کروں یہ کیس آپ پتا دوں یہ ریفرنس دو سال پہلے نہیں بنا آپ کا اچھا سوال آیا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ کیس تھا تب یہ فرار ہوا جب میں گیا تھا میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا کوئی ریفرنس نہیں تھا یہ ریفرنس جو داخل کیا ہے انہوں نے اکٹوبر دو آزار سولہ میں کیا ہے تو یہ میری غیر موجودی میں بغیر مجھے سنیں بغیر مجھے کال اپ نوٹس دیئے ہوئے بغیر کسی قسم کا میریٹ کیے ہوئے تو میں جب چھ مہینے پہلے میرے اوپر ریفرنس ہوا ہے اور تب سے میں نے بیل اپلائی شروع کی ہے سندگر صاحب ایک وزیر اطلاع شرجیل نامیمن اسلامباد ہائی کورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر بنائے گئے تمام کیسز جھوٹے ہیں شرجیل نامیمن کی حفاظتی زمانت ایک بار پھر منظور کر لی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے بیس لاکھ روپے کے عوض زمانت منظور شرجیل نامیمن کا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خود سال انڈر کیا ہے خود وطن آیا ہوں اور آ کر کیسز کا سامنا کروں گا ہم اس پر بنائے گئے تمام کیسز جھوٹے ہیں تمام مقدمات کے پیچھے نصار اینڈ کمپنی ہے ڈرنے والے نہیں مقدمات کا سامنا کریں گے عدالت کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے انصاف فرام کیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندگر صاحبی کے وزیر اطلاع شرجیل نامیمن اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہنا تھا کہ مجھ پر بنائے گئے تمام کیسز جھوٹے ہیں